موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ناظرین و سامین کرام زیائے قرآن کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے مضامین قرآن اور قرآن حقیم کی مختلف صورتوں کے اہم نقاط لے کر حاضر خدمت ہیں یہ سلسلہ امہ کی رانمائی کے لیے انسانیت کی رانمائی کے لیے بہت عام ہے یہ عنوان جو ہم نے قائم کیا ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ مفسر قرآن مفقر اسلام عظیم سیرت نگار حضرت زیاؤل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العظری رحمت اللہ علیہ کی شورہ آفاق تفسیر زیاؤل قرآن کے تفسیری لکات پر مجتمل خلاصہ قرآن جو معروف قالم نگار عدیب دانشور بیرسٹر پیر فاروق باہالحق شاہ صاحب نے ترتیب دیئے جسے ملک پاکستان کے معروف پبلیشر زیاؤل قرآن پبلیکیشنر نے پرنٹ کیا ہے یہ ہمارا مین ماخذ ہے اس پورے مضامین قرآن کو بیان کرنے کا تفسیر زیاؤل قرآن ایک ایسی تفسیر ہے جس جو فرقہ واریت سے ہٹ کر تمام امت مسلمہ کوئی اندر نہ صرف یہ کہ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اس سے ہمیشہ رہنمائی لی جاتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ حضور زیاؤلومت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اللہ ذری رحمت اللہ علیہ کا یہ پیزان جاری ہو ساری رہے گا آج ہم قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ انفال کے مضامین کو بیان کرنے جا رہے ہیں پارہ نمبر نو رکوع نمبر پندرہ اور سولہ کے اندر آیت نمبر ایک سے انیس تک اس کے اندر تین رکوعوں میں پروردگارِ عالم نے مالِ غنیمت کی تقسیم اور غزوہِ بدر کے واقعات کا اجمالی ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کا اختیار محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے غزوہِ بدر کا مزید تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بے سرسامانی کے عالم میں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا تو پھر تمہاری نصرت اور مدد کے لیے ہم نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور پھر یہ بھی غور کرو کہ جب جنگ سے ایک رات قبل ہم نے بارش برسائی جو تمہارے جسموں کی تقاوت کو دور کرنے کا سبب بن اور رات میں ہم نے تمہیں نیند عطا فرمائی جس سے تم ہشاش بشاش ہو گئے کفار کی شکستِ فاش کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو شکست اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اگر کفار نافرمانی سے رک جائیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ورنہ اللہ تعالیٰ تو سزا دینے والا ہے نافرمانی پر سزا ملتی ہے آیت نمبر بیس تا اٹھائیس پارہ نمبر نو رکو نمبر سترہ میں عطاعتِ رسول اور دیگر متفرق امور کا حکم ہے پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی عطاعت کرو اس میں تمہاری بھلائی ہے پھر فرمایا کہ فتنہ سے بچو اور فتنہ سے ڈرتے رہو فتنہ کے زمن میں صاحبِ تفسیر زیاو القرآن نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عمر بن معروف اور نہیں عن المنکر سے روک دیا جائے جہاد ترک کر دیا جائے حکمران فس کو فجور کی سرپرستی کرنے لگیں تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور آج اگر دیکھئے تو امتِ مسلمہ اجتماعی طور پر اس کا شکار نظر آتی ہے آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ منعاً عمل کرو پارا نمبر نو رکو نمبر اٹھارہ آیت نمبر انتیس سے سینتیس تک کفار کی سازشوں کا تذکرہ ہے اور ان پر عذاب نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کفار مکہ کی سازشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس میں وہ سربرد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا یا ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم چاہو تدبیریں کرتے رہو اللہ تعالی کی تدبیر تم سے بہتر ہے پھر اگلی آیات نے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کفار کی تمام سازشوں اور ریشہ دوانیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کی ذات مبارکہ ان کے درمیان موجود ہے اور یہاں پر صاحب تفسیر زیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرمشاہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ سرطیار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امت پر عذاب اس شکل میں نہیں آئے گا جس شکل میں سابقہ امتوں پر نازل ہوتا تھا مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ اکار ہے وہ پارہ نمبر دس رکو نمبر ایک آیت نمبر اکتالیس سے چوالیس تک کے اندر بیان کیا گیا دسوے پارے کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اکار بیان کیا گیا کہ اس کا پانچوںہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتداروں کے لیے یتین اور مسکین اور مسافر کے لیے ہے پہلے چار حصے لشکر کے غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے آل رسول کے لیے حصہ مستقل مقرر فرما دیا گیا کیونکہ بنو حاشم پر زکاة جائز نہیں ہے اس لیے مال غنیمت میں سے ان کے لیے مستقل حصہ خمز کا مقرر کر دیا گیا ناظرین و سامین کرام آل پیمبر جن کے صدقے ہماری سانسے ہیں جن کے صدقے ہم تقدین پہنچا ہے آل محمد کا خون اسلام کی آبیاری کے لیے روز اول سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کام آیا ہے آل پیمبر اگر امیر ہو جائے اگر وہ صاحبِ نصاب ہو جائے تو ان پر زکاة دینا فرض ہے امت کے غربہ میں وہ بانٹیں گے لیکن اگر وہ غریب ہو جائیں نادار ہو جائیں ضرورت مند ہو جائیں تو ان کے لیے زکاة صدقہ اور خیرات لینا حرام ہے ناجائز ہے ایسے ماحول میں ہمارے ہاں فقہان نے لکھا کہ مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ آل محمد کا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ زمین جو خزانے اگلے گی اس خزینے میں سے پانچمہ حصہ بھی آل محمد کا ہوگا آپ غور کیجئے کونسی ایسی اسلامی ریاست ہے کہ جہاں زمین سے نکلنے والے خزانوں میں سے پانچمہ حصہ آل محمد کو دیا جاتا ہو اور غور کیجئے کہ آج کے دور میں کونسے مسلمان ہیں جو جنگیں لڑ رہے ہو اور مال غنیمت آتا ہو اور پانچمہ حصہ آل محمد کو دیا جاتا ہو ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں نہ مال غنیمت ہے نہ خزانوں میں سے انہیں کچھ دیا جا رہا ہے یقین مانی اگر صرف زمین سے اگر نکلنے والے خزانوں میں سے ہی پانچمہ حصہ نکالا جائے خمس دیا جائے آل رسول کو تو کوئی بھی آل رسول جہاں وہ ضرورت مند نہ رہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آل رسول کو ہم کیا کریں گے جب خمس بھی نہیں دے رہے ہیں نہ مال غنیمت ہے اور نہ ہی جہاں وہ خزانوں میں سے دے رہے ہیں تو ایسے میں میری ہاتھ باندھ کے تمام امت مسلمہ سے یہ استعداء ہے کہ آپ اپنے حلال اموال میں سے تہائف پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو میری آل کے ساتھ حسن سلوک کرے گا ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا وہ قیامت کے دن میں محمد سے اس کا بدلہ لے لے یا میں رسول انہیں اس کا بدل عطا کروں گا قیامت کے دن اگر ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک کی برکت سے اپنے مالوں میں سے نکالے ہوئے تہائف اور خمس کی برکت سے اگر حضور کی شفاعت اور آقا کی نگاہ کرم مل گئی تو ہم یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے معاول میں ارد گرد آل محمد کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور آل رسول سے حسن سلوک کیجئے پارہ نمبر دس رکو نمبر ایک میں دوبارہ غزوہ بدر کا ذکر ہوا اور بدر کے میدان میں صف بندی کا بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور جررت سے دشمن کو شکست فاش دو پارہ نمبر دس رکو نمبر تین چار آیت نمبر انچاس سے چونسٹھ تک منافقین کی چال بازیوں کا ذکر ہے اور دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم دیا دیا جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے نکلنے لگے تو منافقین مسلمانوں کا مزاق اڑانے لگے یہ تین سو تیرہ ہے ممکن نہیں پھر ان کی تشبیح قرآن حقیم نے آل فیرون سے دی کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے ویسی حرکت منافقین کر رہے ہیں آیت نمبر ترپن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کریم اس وقت کسی قوم پر انعام نہیں فرماتا جب وہ خود کو اس کا اہل ثابت نہ کریں وہ تین سو تیرہ بڑے لشکر کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں جب ٹکرا گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم تعداد میں کم تھے لیکن کیوں مدد کی چونکہ تم رسول خدا اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر اعتماد کرتے ہوئے میدان میں نکل آئے تم ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ اور معمولی اصلحہ کے ساتھ دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے تمہیں اللہ تعالی نے غلب آتا فرمایا پھر اشارت فرمایا کہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ اپنے گھوڑے تیار رکھو اور تاکہ دشمن پر تمہارا روب برقرار رہے بستہ تنفل جسم کا حکم ہے گھوڑوں کو مطلب یہ ہے کہ آپ جدید اصلحے کو تیار رکھیں تاکہ دشمن کو یہ پتہ چلتا رہے کہ اسلامی لشکر اور اسلامی لشکر کے پاس موجود ساز و سامان اس قدر موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت تم پر غالب آسکتے ہیں دسویں پارہ کے رکوع نمبر پانچ میں جہاد کی تیاری غزوہ بدر کے قیدیوں اور مال غنیمت کے حصول کا ذکر ہوا پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑا واضح بیان دیا کہ ایسے افراد جو مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت کر کے تمہارے ساتھ نہیں آئے اگر وہ تم سے کسی قبیلہ کے مقابلے میں یا ان کے خلاف مدد طلب کریں تو ان کی ضرور مدد کرو لیکن اگر کسی ایسے قبیلے کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر تم ان کے ساتھ جو دوستی کا معاہدہ ہے آپ اپنے معاہدے کی پاس تاری کرو اسلام معاہدوں کی پاس تاری کا حکم دیتا ہے چاہے وہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو اسلامی انسانی تاریخ میں جو معلوم عمرانی معاہدہ ہے وہ ریاست مدینہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جو آپ نے مسیحوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اور دیگر بد پرستوں کے ساتھ ریاست مدینہ کی بقا استحقام اور اس کی خوشحالی کے لیے فرمائے تھے اور آقا کریم نے ان معاہدوں کے اوپر عمل درامت بھی فرمایا تھا پروردگار عالم ہمیں کفر کے مقابلے میں غلبہ نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وجود کے صدقے ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا اللہ تعالی ہمیں آقا کا شرم و حیاء نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم کے وجود کے صدقے آقا کے نام کے صدقے حضور کی ذات کے حیاء کے صدقے حضور کی آل کے ویسات حسن صلوق کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَنَا